سلام کا ذکر کائنات میں پھیلا ہوا ہے اور یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ میں اور آپ خوش قسمتیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت سے پیدا کیا ورنہ کتب میں آتا ہے کہ نبی امت میں آنے کی آرزویں کرتے رہے نبی دعائیں کرتے رہے امام سیوتی نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات کی تختیاں دی گئیں اور ان کو پڑا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مالک میں نے اپنی کتاب میں ایک ایسی امت کا ذکر پڑا ہے جو آئے گی سب سے بعد میں لیکن نمبر پہلا لے جائے گی آپ نے کبھی فوج کو دیکھا ہو جب ان کو مش کرواتے ہیں تو ایک لائن میں کھڑا کرتے ہیں پھر چلنے کا اشارہ ہوتا ہے تو چلتے ہیں جب ان کو واپس بلانا ہوتا ہے تو جو ریفری ہوتا وہ کہتا ترنبوٹ واپس آو تو یہ دائرے میں چکر کاٹ کے نہیں آتے جس جگہ رکھتے ہیں اسی جگہ قدموں پہ پھر جاتے ہیں تو جاتے وقت جو سب سے آخر میں ہوتا ہے جب رخ پیچھے موڑتے ہیں تو آخر والا پہلا ہو جاتا ہے رب نے کہا محبوب آدم سے عیسیٰ تک ساری امتیں بھیجوں گا تیری امت کو سب سے آخر میں رکھوں گا لیکن کل جنت کا دروازہ کھول کے جب درنبوٹ کہوں گا تیری امت جو سب سے آخر میں ہے وہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہو جائے گی عرض کرتے مالک یہ اعزاد میری امت کو دے دے کہا نہیں موسیٰ یہ تو میرے محبوب کی امت ہے عرض کرتے مالک اپنی کتاب میں ایسی امت کا ذکر پڑھائے جو خود صدقہ کرے گی اور خود کھائے گی اور خود سواب پائے گی پچھلی امتوں میں صدقہ کھایا نہیں جاتا انچی جگہ پہ رکھ کے آتے آگ اچکتی خاکستر بناتی تو قبولیت کی علامت قرار پاتا قرآن مجید کے دامن میں حابیل اور قابیل کا واقعہ موجود ہے لیکن کہا مالک وہ خود صدقہ کر کے خود کھائے گی وہ کسی کہنے والے نے کہا کہ عجیب ماجرہ ہے با عید قربان جو کرے زبا وحی لے سواب الٹا عید کے دن زبا بھی خود کرے کھائے بھی خود اور سواب بھی خود لے لے کہا مالک اعزاد میری امت کو دے دے کہا نہیں موسیٰ میرے محبوب کی امت کا ہے عرض کرتے مالک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے جو بچہ بچہ اس کی انجیل کو زبانی پڑھے گا قرآن سے قبل جو کتابیں نازل کی گئیں تین بڑی کتابیں اور ایک سو بیس کے قریب صحائف اتارے گئے لیکن ان کتابوں کا ان صحائف کا حافظ صرف امت کے اندر ایک نبی ہوتا تھا نبی کے سوا ساری کتاب کسی کو زبانی یاد نہیں ہوتی تھی یہ اس امت کا خاصہ سمجھ لیں قرآن کا اجاز سمجھ لیں کہ اس کو سات سال کا بچہ بھی زبانی پڑھتا ہے اور لاکھوں سینوں میں قرآن موجود ہے کہا مالک کے اعزاد میری امت کو دے دے کہا نہیں موسیٰ یہ تو میرے محبوب کی امت ہے ایک ایک وصف گنتی کرتے چلے گئے آرزو کرتے چلے گئے دعائیں کرتے چلے گئے اور ہر آرزو اور ہر سوال کے بعد یہ جواب ملا کہ موسیٰ یہ وصف بھی میرے محبوب کی امت کا یہ بھی میرے محبوب کی امت کا تو اللہ کا جلیل القدر نبی صاحب کتاب نبی صاحب کلمہ نبی صاحب امت نبی آخر میں دامن پھیلا کے دعا کرتا مالک وہ امت میری نہیں بناتا تو نہ بنا مجھ موسیٰ کو ہی اس محمد کا امت ہی بنا دے یار نبی امت میں آنے کی آرزو کریں زمانہ حضور کا انتظار کریں کتب سیرت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی عمر جب بارہ سال ہوئی تو میرے نبی نے پہلا سفر تجارتی کافلے کے ساتھ شام کا اپنے چچا کے ساتھ جو کیا تو حضور کی عمر بارہ سال تھی اب جہاں سے کافلے مکہ سے شام کو جاتے تو راستے میں ایک مقام آتا جہاں کافلے پڑاؤ کرتے تھے آرام کرتے تھے ایک سیرگاہ بنی ہوئی تھی تو وہاں پہ ایک رہب تھا جس کا نام بہیرہ تھا اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا علماء سے سنا کہ نبی آخر الزمان کا گزر یہاں سے ہوگا اس نے کبہ نمہ مقام بنایا صبح ہوتی تو چھت پہ چڑ جاتا آنے جانے والے کافلوں کو دیکھتا اور شام ہوتی تو مایوس ہو کے لوٹ آتا آج جب صبح چھت پہ چڑا تو اس نے دیکھا کہ سامنے گاٹی سے کافلہ اتر رہا ہے اور اس میں ایک شخص ایسا ہے کہ جب دھوپ کی شدت ہوتی ہے تو اس کے سر پہ جو ہے وہ بادل کا ٹکڑا آکے سایا کرتا ہے وہ جدر سے گزرتا ہے درخت بھی جھک رہے ہیں وہ جان گیا کہ جس کا انتظار تھا وہ آ گیا آج چھت سے نیچے اترا تو چہرے کی رونہ کچھ اور تھی آنکھوں کی چمک کچھ اور تھی گھر والوں نے کہا خیرے پہلے بھی چھت پہ جاتے تھے مایوس روٹتے تھے اور آج بڑا عجیب رنگ گئے تو بول کے کہنے لگا جس کا انتظار تھا وہ آ گیا گھر والوں سے کہا جلدی جلدی گھر کو سجاؤ کھانا بناو کافلے نے پڑاؤ کیا تو خادم کو بھیج کے کہا اہل کافلہ سے کہو کہ تمہاری دعوت آج میری طرف ہے کافلے والے بڑے حیران ہو گئے کہ ہم پہلے بھی گزرتے تھے یہ تو ملاقات ہی نہیں کرتا تھا کبھی دروازہ نہیں کھلا کبھی مسافہ نہیں کیا اور آج یہ دعوت بھی دے رہا ہے جب کھانا بن گیا دسترخان سج گیا تو خادم کو بھیجا کہا کافلے والوں سے کہو آج ہو حضور کی عمر کافلے میں سب سے کم تھی بارہ سال سامان کو جمع کر کے رکھا اور کافلے والوں نے کہا تم چھوٹے ہو سامان کی حفاظت کرو اور ہم کھانا کھا کے واپس آتے میرے حضور کا ایک کمال یہ تھا کہ حضور بات کو مان لیتے تھے حضور بیٹھ گئے کافلے والے چلے گئے جا کے دسترخان پہ بیٹھے تو وہ رہب ایک ایک کے چہرے کو دیکھنے لگا لیکن جس کو آنکھیں ڑھون رہی تھی وہ نہیں تھا بول کے کہنے لگا سب آئی ہو یا کوئی رہ بھی گیا انہوں نے کہا سب آگئے ہیں ایک بچہ تھا اس کو سامان کے پاس چھوڑ کے آئے تو رہب بول کے کہنے لگا واہ تم تو پہلے بھی گزرتے تھے تمہیں کون پوچھتا تھا عجیب بات ہے کہ دھولہ پیچھے رہ گیا بارات آگے آگئی کہ جس کے لیے انتظام کیا اس کو تو بلاؤ جب حضور کو بلائیا گیا تو ہاتھ پکڑ کے چوم کے فضاء میں بلند کر کے کہا لوگو میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کا آخری رسول ہے یار زمانہ حضور کے انتظار میں تھا لوگ آرزویں کر رہے تھے ہمیں آرزو نہیں کرنی پڑی ہمیں دعا نہیں کرنی پڑی ہمیں رات کو اٹھنا نہیں پڑا ہمیں سہری کے وقت مسلح نہیں بچھانے پڑے ہمیں آرزویں نہیں کرنی پڑی ہم تو دنیا میں آئے موزن نے آکے کان میں بشارت دی مبارک کو مصطفیٰ کی امتی بن کے آئے ہو صاحب ہم ساری زندگی بھی شکر کرتے رہیں یہ ایک رات کا میلاد نہیں ہے ایک ماہ کا میلاد نہیں ایک سال کا میلاد نہیں یہ حقیقت ہے کہ ساری زندگی بھی حضور کے ذکر میں گزار دیں تو حق شکر ادا نہیں کر سکتے میرے استاد یہ گرامی عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ساکر مصطفیٰ صاحب آپ فرمایا کرتے ہیں کہ جسم پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے مصطفیٰ کے احسانات ہم ساری زندگی بھی شکر کرتے رہیں تو حق ادا نہیں کر سکتے حضور علیہ السلام کا تذکرہ اور ان محفلوں کا انعقاد کس لیے کیا جاتا ہے یہ محفل آپ نے سجائی اتنے لوگوں کو مدعو کیا اور اتنے انتظامات کیے اتنے خراجات کیے آخر اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محفل جو ہم منعقد کرتے ہیں سجاوٹی ہوتی ہیں علاقے سجتے ہیں محفل منعقد ہوتی ہیں تبرقات کا انتظام ہوتا ہے لنگروں کا انتظام ہوتا ہے یہ سارا کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ اندر جو حضور کی محبت کا چراغ ہے وہ بڑھ جائے یاد رکھیے گا کہ ہر مومن کے سینے میں حضور کی محبت کا بیچ موجود ہوتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ حضور فرمایا جب تک تمہارے اندر میری محبت اپنی جان سے ماں باپ سے جمعی کائنات سے بڑھ کے نہیں ہوگی اس وقت تک تم میں سے کوئی کامل مومن ہوئی نہیں سکتا تو گویا جب ایمان آیا تو اندر محبت کا بیچ موجود ہے اب کچھ لوگ اس بیچ کو پانی دیتے رہتے ہیں اور یہ بیچ بڑھتا رہتا ہے یہ جو آپ میفل میں آئے ہیں تو وہ بیچ بڑھنے لگا آپ ذکر رسول سن کے خوش ہو رہے ہیں تو بیچ بڑھ رہا ہے یہی اس بیچ کے لیے پانی ہے اور یہ اندر ہر مومن کے سینے میں موجود ہوتا ہے جب قبر میں اترتے ہیں تو جانتے ہیں کہ تین سوالات قبر میں ہوتے ہیں مومن ہو یا کافر ہو لیکن احادیث میں آتا ہے جو بڑے بڑے کافر ہے ابو جال ہے اتبا ہے شبا ہے ابو البختری ہے ولید ہے مغیرہ ہے ابو لہبے ان بڑے بڑے کافر جب قبر میں اترے تو ان سے پوچھا گیا من ربوں کا مادینوں کا پر سامنے حضور کی صورت آئی اور کہا گیا ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل بتاؤ یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ کون ہے تو حدیث میں آتا ہے جو کافر ہوتا ہے وہ کہتا ہائے ہاتھ لا ادری ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابو جاہل حضور کو نہیں جانتا تھا ابو لہب نہیں جانتا تھا جس کی مضمت میں قرآن کی پوری صورت اتری کیا جانتے نہیں تھے تو گڑے کس کی راہوں میں کھو دے جانتے نہیں تھے تو کانٹے کس کی راہوں میں بچھائے جانتے نہیں تھے تو اوجریاں کس کے سرے انور پہ ڈالی جانتے نہیں تھے تو بدر اوہت میں کس کے خلاف گئے جاننے کے باوجود قبر میں اترے کا کون ہے وہ کہتے ہم نہیں جانتے لیکن اگلی بات سمجھنے والی ہے جو دن رات مکہ کی گلیوں میں دیکھتا رہا وہ مرنے کے بعد جا کے کہتا ہے میں نہیں جانتا اور جو ساڑھے چودہ سو سال کے بعد دنیا میں آیا ظاہری آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں حضور کا زمانہ بھی نہیں بایا وہ دنیا سے قبر میں اترا تو اسے فرشتوں نے کہا غازی علم دین جانتا ہے سامنے کون ہے تو وہ بول کے کہتا پیچھے ہٹو پہلے یار کے قدم چومنے دو بتا بھی دوں گا یہ کون ہے جو ساڑھے چودہ سو سال کے بعد دنیا میں آیا اسے فرشتوں نے کہا بتا عمر چیما یہ کون ہے وہ کہتا میں جانتا نہ ہوتا تو ہٹلر کے دیس میں یوں ہی جان قربان کرتا پیچھے ہٹو پہلے یار کے قدم چومنے دو جو ساڑھے چودہ سو سال کے بعد دنیا میں آیا قبر میں اترا تو فرشتوں نے کہا غازی ممتاز قادری بتا یہ کون ہے وہ کہتا پیچھے ہٹو اگر میں جانتا نہ ہوتا تو کیا جان یوں ہی بار دیتا کیا معصوم بچے یوں ہی چھوڑ کے آتا بڑے ماں باپ کا سہارا تھا ان کو بڑھاپے میں چھوڑ کے آتا پیچھے ہٹو پہلے یار کے قدم چومنے دو اس دیدار کے لیے تو ہم تڑپتے رہے یہ ساری قربانی ہی اسے دیدار کے لیے تو دی تھی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جو دن رات دیکھتا رہا وہ نہ پہچان سکا جو ساڑھے چودہ سو سال کے بعد دنیا میں آیا اور ظاہری آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں وہ جا کے قبر میں پہچان گیا مسئلہ کیا ہے صاحب کافر کی سر کی آنکھوں نے دیکھا تھا دل کی آنکھوں نے نہیں دیکھا قبر میں گیا تو ان آنکھوں میں تو مٹی پڑ گئی دل کی آنکھوں سے پوچھا گیا یہ کون ہے وہ کہتے ہیں ہم تو جانتے نہیں جو ساڑھے چودہ سو سال کے بعد دنیا میں آیا اس کی سر کی آنکھوں نے نہیں دیکھا لیکن دل کے تخت پہ تو محمد عربی کے ڈیرے تھے اقبال نے گرہ کو کھول کے کہا تھا دردلِ مسلم مقامِ مصطفیہ است آبروِ مازِ نامِ مصطفیہ است اقبال کہتا مومن کے دل کے تخت پہ تو ٹھکانہ ہی مصطفیہ کا ہوتا ہے اچھا میں پوچھتا ہوں اگر اندر کوئی ہے نہیں تو یہ نامِ محمد پہ مچلتے کیوں ہو اگر اندر کوئی ہے نہیں تو جھومتے کیوں ہو اگر اندر کوئی ہے نہیں تو چہروں پہ رونا کیوں آتی ہے اگر اندر کوئی ہے نہیں تو آنکھیں آنسوں کا خراج کیوں دیتی ہیں پتہ چلا اندر تخت پہ کوئی موجود تو ہے نا جس کی محبت انسان کو کھینچ رہی ہے اور آپ پھر سردی کے ٹھٹرتے محول میں کچھ بیٹھے ہیں کچھ کھڑے ہیں کب کے آئے کب جائیں گے تو بتاؤ کوئی کسی کے لیے رات کو جاگتا ہے اگر آپ جاگ رہے ہیں آپ مچل رہے ہیں آپ کے چہرے محبتیں بانٹ رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے پیار چلک رہا ہے تو پتا چلا دل کے تخت پہ کوئی موجود تو ہے پھر اقبال نے کہا تھا یہ جو تخت پہ بیٹھا ہے اسی کو مصطفیٰ کہتے ہیں یہی وہ محبت ہے اب اس کو بڑھانا ہے علامہ اقبال کہتے ہیں تین طریقے اس محبت کو بڑھانے کے اور میں اسی پہ گفتگو کرتا ہوں پہلے نمبر پہ علامہ اقبال کہتے ہیں درود پڑھا کریں آپ کسرت سے درود پڑھیں گے تو آپ کے دل میں حضور کی محبت بڑھے گی یہ چراغ روشن ہوگا آپ کی نسلیں درود پڑھیں گی کبھی کبھی گھر کا محول بھی بنا لیا کریں اب یہ محفل تو ظاہر ہے کوئی آسان تو نہیں آپ سے میں کہوں کہ آپ گھر میں محفل کریں تو آپ سوچ میں تو پڑھیں گے نا کہ خطیب کان سے بولائیں گے آج کل تو ہر دن کا الگ الگ ریٹ ہے خطیب کا بھی نقیب کا بھی نات خان کا بھی قاری بھی قرآن پڑھتا ہے تو ایک ایک حرف کے بدلے وہ بھی اپنا ڈیمانڈ کرتا ہے اللہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اچھے بھی موجود ہیں ہر طبقے میں موجود ہوتے لیکن اکثر و بیشتر معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے اب آپ سوچیں گے کہ اتنے لوگ کیسے بولائیں گے مجمع کو دعوت دیں گے تو قوم کا اپنا مزاج ہے کہ انہیں آپ دین کے لئے بولائیں گے تو پہلا سوال کرتے ہیں کوئی لنگر چنگر ہوگا یار بتاؤ جو قوم اپنا دین بھی بغیر لنگر کے سننا نہ چاہے انہیں کہا جائے دین کی محفل ہے اور وہ کہیں لنگر ہوگا تو کیسے ترقی کرے گی وہ قوم کیسے بڑھے گی اس کے ایمان کی سلامتی کیسے ہوگی جو ایک بریانی کے ڈبے کے بغیر اپنا دین سننا بھی نہ چاہے یہ معاشرے میں سب کو چل رہا ہے لیکن میں آپ کو آسان سا ذریعہ بتا دیتا ہوں آپ نہ کسی خطیب کو بلائیں نہ کسی ناتخان کو بلائیں نہ کسی نقیب کو بلائیں نہ کسی مجمع کو بلائیں آپ ہفتے میں پندرہ دن میں ایک دن اپنے گھر میں رکھ لیں اور جس دن محفل ہو اسے ایک دن پہلے اپنے بچوں کو بتا دیں کہ کل ہمارے گھر حضور کے ذکر کی محفل ہوگی شام کو تھوڑا سا کھانا اچھا بنا لیں دسترخان سجائیں بچوں کو وضو کروا کے سب کو بٹھا لیں گھر والوں کو اور انہیں کہیں بیٹا آدھا گھنٹہ سارے مصطفیٰ پر درود پڑھو درود پڑھ کے وہ جو کھانا بنایا اپنے بچوں کو کھلا دیں آپ کے گھر میں حضور کی محفل ہو جائے گی یہ وہ طریقہ ہے جو ہر بندہ کر سکتا ہے ایک تو درود پڑھنے کی عادت ڈالی دوسرے نمبر پہ علامہ اکوال کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے فضائل اور کمالات یہ وہ ذریعہ ہے جو محبت کو بڑھاتا ہے بلکہ میں کہتا ہوں آپ کسی بھی شخص کو لے لیں آپ کسی کے عیب ذکر کریں گے نقص ذکر کریں گے تو سننے والوں کے دل میں محبت ختم ہوگی یہ سیاسی طور پہ ہم دیکھتے ہیں جلسوں میں یہ کلیہ استعمال ہوتا ہے جو آتا ہے سٹیج کے اوپر وہ اپنے سامین کے ذہنوں میں دوسروں کی نفرت برتا ہے فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا حالانکہ اسے چاہیے یہ تھا کہ وہ اپنا ویجن پیش کرتا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے لئے بہتر کیا لے کے آیا ہوں ہمارے سٹیجوں پر چیزیں ہوتی نہیں ان کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں انہوں نے کلوں ہم کارکنوں کو جوڑ کے اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی مخالفت کی چنگاریاں اوبارتے رہتے ہیں اندر اور اس ذریعے سے وہ اپنے لوگوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس ہوتے ہی بیچاروں کے پاس کچھ نہیں آپ گھر کے ماحول کو دیکھ رہے ہیں گھر میں اکٹھے بیٹھ جائیں بچے چچا کا ذکر کریں گے تو باپ کہے گا بھائی میرا ہے لیکن اس کا نام نہ لیا کریں اس نے ہمارے ساتھ کونسی اچھائی کی یہ بھی کر گیا آپ کہتا میری بہن ہے لیکن اس نے اچھا نہیں کیا اس کا نام نہ لیا کریں بچے مہینے کے بعد پھپو کو چھوڑ دیتے ہیں آپ کسی شخص کا نام لیں اور بچوں کے سامنے کہیں کہ جناب کیا کمال کا بندہ ہے یہ اچھائی بھی اس نے کی یہ روڈ بھی اس نے بنا دیا یہ جنازگاہ بھی اس نے بنا دی فلان کی بیٹی کی شادی بھی اس نے کروا دی یہ اسپتال بھی اس نے بنا دیا بچوں نے دیکھا نہیں لیکن دل میں محبت پیدا ہو گئی جہاں ملیں گے وہ اس بات کا ذکر ضرور کریں گے کہ جناب اببا جی اکثر آپ کا ذکر کرتے تھے آپ اچھائی سے ذکر کریں گے تو محبت پیدا ہوں گی آپ کسی کا نقص گنتی کر کے کریں گے تو لوگ اس سے دور ہوتے چلے جائیں گے جب بھی گھر میں بیٹھے مصطفیٰ کا ذکر اچھے لفظوں سے کریں آپ جب یہ کہیں گے کہ ہمارا نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا مجھے بتاؤ جو سننے والے سامین ہوں گے ان کے دل میں حضور کی محبت بڑھے گی یا کم ہوگی نہیں بڑھ سکتی اختلاف کی بات نہیں ہے اصول کی بات آپ کہیں گے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی جس کا مختار نہیں نسلوں کے سینوں میں محبت بڑھے گی نہیں کم ہوگی بچے سوچیں گے یار ہمیں یہ پڑھایا جاتا یونیورسٹری میں کالج میں کہ سائنس بتا دیتی ہے کہ سمندروں کے نیچے کیا ہے اور نبی اگر دیوار کے پیچھے بھی نہیں بتاتا تو فیدہ کیا پڑھنے کا وہ کسی نے کہا تھا سنبھلتا نہیں جن سے اپنا ڈوپٹہ سنبھالیں گے کیا وہ کالجہ کسی کا ایسے واقعات رکھیں گے تو نسلوں کے سینوں میں محبت پیدا نہیں ہوگی آپ کریں یوں کہ قرآن کے دامن میں چلیں ایک نبی کی عظمت کا تذکرہ قرآن چھڑتا ہے کونسا نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سفر پہ نکلیں آپ کے ساتھ بھاری لشکر ہے اور جب نکلنے لگے تو آگے ایک وادی تھی جہاں چونٹیاں تھی اور بلوں سے باہر تھی ایک چونٹی جو ان کی سردار تھی وہ بول کے کہنے لگی جلدی جلدی راستہ خالی کرو بلوں میں چلی جاؤ اللہ کے نبی کا لشکر آرہا ہے کہیں اوپر سے نہ گزر جائے بے خیالی میں لہذا راستہ خالی کر دو کتنی دور تھا حضرت سلیمان کا لشکر اس وادی سے ستائیس میل ابھی دور ہے چونٹی بولتی ہے تو اللہ کا نبی ستائیس میل دور سے سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے اور قرآن کہتا اس چونٹی کی آواز کو سن کے اللہ کا نبی مسکرانے لگا چونٹی کلام کرتی ہے میں اس زمانے کی بات نہیں کر رہا جب حضرت سلیمان کا واقع پیش آیا میں آج کی بات کر رہا ہوں سائنس کا پورا عروج ہے لیکن آج تک ایسی مشین اجاد نہیں ہوئی جو چونٹی کی آواز کو ریکارڈ کرے آپ کے کان کے پردوں پہ چونٹی کو لاکے رکھ دیں آپ اس کی آواز سن سکیں گے نہیں ماہرِ ثبریات کہتے ہیں جب چونٹی کلام کرتی ہے تو کیسے کرتی ہے اپنا پیغام آگے ہمجولیوں کو کیسے دیتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے سر کے اوپر دو باریک سے بال ہوتے جب اس نے کلام کرنا ہوتا ہے تو بالوں کو قریب کر کے ٹکراتی ہے ان بالوں کے ٹکرانے سے رگڑنے سے اس کا پیغام دیگر ہمجولیوں تک پہنچ جاتا ہے اب نبی کی عظمت کو سمجھیں کتنے دور ہیں ستائیس میل چونٹی بالوں کو قریب کر کے رگڑے اس سے جو پیغام پیدا ہو وہ نبی سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے مسکراتا بھی ہے یہ کونسا نبی ہے حضرت سلیمان اور حضرت سلیمان کون ہے جو میراج کی رات مسجد اقصہ میں میرے اور آپ کے نبی کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے تھے اگر پیچھے کھڑے ہونے والے کی عظمت یہ ہے تو بتاؤ جو امامت کے مسلے پہ کھڑا ہے اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا اس لیے نبیوں کی عظمتیں نسل کے سامنے رکھیں گے تو نسل نبی کے ساتھ جڑتی جائیں گے اور ہمارا تو ویسے بھی آج کل بنتا بھی ہے جو کچھ فرانس میں ہوا جو کچھ مغربی ممالک کر رہے ہیں ہمارے ساتھ حالانکہ ہمارے نبی کا خاکہ تو بڑی دور کی بات ہے خاکہ تو خاکیوں کے ہوتے ہیں نا میرا نبی تو ہرا کا چاند ہے اور چاند کی طرف مو کر کے تھوکنے والے کا تھوک اپنے مو پہ آتا ہے علامہ مجدد الفیسانی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے محبوب کا سایہ نہیں بنایا حضور کا سایہ نہیں تھا کیوں ایک وجہ اس کی یہ فرماتے ہیں کہ جو سایہ ہوتا ہے وہ وجود اصلی سے زیادہ لطیف ہوتا ہے کسی بھی چیز کا سایہ لے جو سایہ ہوتا ہے وہ اصل سے زیادہ لطیف ہوتا ہے اور میرے نبی کے جسم سے زیادہ لطیف چیز کائنات میں ہے ہی نہیں لہٰذا حضور کا سایہ نہیں بنایا گیا اب بتاؤ جس نبی کا سایہ بھی نہیں ہے اس کا سانی کیسے ہوگا اس کا سایہ نہیں ہے تو اس کے خاکے کیسے بنیں گے یہ بات ذہنہ شین کر لیں ہم جو احتجاج کر رہے ہیں ہم جو آواز بلند کر رہے ہیں ہم جو سیخ پا ہو رہے ہیں یہ اس بات پہ نہیں ہو رہے ہیں کہ مغربی لوگوں نے ہمارے نبی کے خاکے بنائے خاکہ نہیں بنا سکے خاکہ تو ہو نہیں سکتا ہمارا غصہ اس بات پہ ہے کہ جو ٹیڑی میڑی لکیریں کھینچ کے انہیں ہمارے نبی کی طرف منصوب کیوں کیا گیا خاکہ نہیں ہے خاکہ تو بنے نہیں سکتا وہ جو ٹیڑی لکیریں کھینچ کے منصوب کیا ہم اس پہ سیخ پا ہو رہے ہیں کہ ہمارے نبی کی طرف منصوب کیوں کی گئیں وہ ٹیڑی میڑی لکیریں وگرنہ حضور کی توہین اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہیں ہو سکتا آخری بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضور کی صیرت اس کو زمانے میں عام کرے آپ کا جان بلب معاشرہ دنوں میں قدموں پہ کھڑا ہو جائے گا آپ کا ٹوٹا پھوٹا معاشرہ دنوں میں درست ہو جائے گا اگر آپ صیرت کا نظام اپنے معاشرے میں عام کرنے میں کامیاب ہو گئے جب تک میرے حضور نہیں تھی آئے عرب کے اندر کیا تھا کیا سکے بیٹے منڈی میں ماں کو بیچنے کے لیے کھڑا نہیں کرتے تھے یہ تاریخ ہے کتب میں موجود ہے اکاس کے میلوں میں زلمجاز کی منڈی میں سکے بچوں نے سکی ماں کے سودے کی اور آنے والے گاہ کو مطمئن کیا جاتا کہ کام بھی بڑا کرتی ہے سامان بھی اٹھاتی ہے وزن بھی اٹھا لیتی ہے تیز رفتار بھی ہے سمجھدار بھی ہے اور بیٹا اس لیے تعریف کرتا کہ ریٹ اچھا پڑ جائے جب ریٹ اچھا لگتا تو ماں کو دے دیتا واپس آکے قبیلے میں فخر کرتا کہ ماں کو اتنے میں بیچ کے آیا ہوں میرے حضور آئے آسمانوں سے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا اور بیٹوں کو کہا نادان ماں بیچنے کی چیز نہیں ہے تمہاری جنت اس کے قدموں کے نیچے ہمیں دو رشتوں سے جوڑا گیا حضور فرمایا جنت والدین کے قدموں کے نیچے ایک مقام پہ فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے باپ جنت کا وستی دروازہ ہے ان دو رشتوں سے جوڑنے کی تلقین کی گئی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سنو اگر زمین پہ یہ دو رشتے راضی ہو گئے تو سمجھ لو عرش پہ رحمان راضی ہو جائے گا یہ دو رشتے راضی نہیں ہیں تو عرش کا رب بھی راضی نہیں ہوتا میں اختصار چاہتا ہوں آج میں مانتا ہوں کہ جو دولت بچوں نے کمائی وہ ماں باپ نہیں کما سکے اس میں شک نہیں جیسے کاروبار کو وست بچوں نے دی وہ ماں باپ نہیں دے سکے اس میں کوئی شک نہیں جیسا محل تم نے تعمیر کیا محل جا کے تمہارے باپ ویسا نہیں بنا سکے اس میں بھی شک نہیں جیسی شہرت تمہیں ملی ہے ایسے تمہارے باپ کے پاس نہیں تھی شک نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں دو لمحے کے لیے ساری چیزیں رکھ دو محل بھی رکھ دو کاروبار بھی رکھ دو دولت بھی رکھ دو شہرت بھی رکھ دو عمارت بھی رکھ دو اور واپس پلٹ کے اس مقام پہ چلے جاؤ جب پہلے دن تم کتابیں پکڑ کے سکول کو گئے تھے مجھے بتاؤ اس لمحے سے لے کر پڑھائی تک تمہارے سکول کی فیصیں کس نے ادا کی یہی بڑا بابا ہی تھا نا جس کو آج تم کہتے ہو با جی آپ نہ بولا کرے آپ کو بولنے کا پتہ نہیں ہے آج جس کو جھلک کے کہتے ہو بجی آپ کو نہیں پتا زمانہ ہے کہاں پہنچ گیا میں کہتا ہوں اگر یہ بڑا بابا نہ ہوتا آج تم بھی ہوتل کے پچھوارے میں برتند ہو رہے ہوتے یہ تمہاری فیصیں اسی بابے نے ٹھوکریوں اٹھا اٹھا کے ادا کی تھی اگر یہ راضی تو وہ راضی بیوی شکایت کر دے تو جوان ماں کو کہتا ہے اما آپ کو دو وقت کی روٹی چاہیے مل رہی ہے وہ نادان اس ماں نے تیری خاطر لوگوں کے گھروں میں جھاڑو دیئے تھے اس ماں نے تجھے پالنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں جا کے گندے برتند ہوئے تھے اور آج تم ماں کو کہتا ہے اما دو وقت کی روٹی دو وقت کی روٹی تو لوگ ملازم کو بھی دے دیتے یاد رکھیے گا ہمارا معاشرہ ایک اس ڈگر پہ چلا گیا کہ مرنے کے بعد بہت کچھ ہوتا ہے ماں مر گئی تو دے گئے دیسی گھی میں پک رہی ہیں فروڈ کے ڈھیر لگ رہے ہیں اپنی کو بھی ترستی رہتی صاحبو زندگی میں عزت کرنا سیکھو زندگی میں عبرو سے جینے کا ڈگ ماں اور باپ کو دو یہ تمہارے لیے جنت ہے کیا بی بی کے ساتھ معاشرے میں ناروا سلوک نہیں ہوتا آج بھی ہو رہا ہے عرب کے لوگ بھی کرتے تھے شوہر مر جاتا اس کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع ہوتی تو زندہ عورت کو مجبور کیا جاتا کہ اس کے ساتھ تو بھی چھلانگ لگا کے زندگی ختم کرتے اور جب عورت چھلانگ لگاتی جلتی چیختی تو قبیلہ فخر کرتا کہ ہماری بیٹی نے محبت کا حق ادا کر دی یہ ظلم کی روشتی میرے نبی نے آکے اپنی ازواج سے محبت کر کے زمانے کو بتایا کہ بی بی کے حقوق کیا ہوتے حضرت خطیجہ تلکبرہ کا وقت آخر آیا تو فاطمہ کو بیج کے کہا بابا سے کوکندوں پہ جو چادر ہے وہ دے دیں میرے نبی نے چادر لپیٹ کے کہا فاطمہ ماں سے پوچھنا کیا کرنی جا کے چادر پیش کر کے کہا اما ابا حضور پوچھ رہے ہیں کیا کرنی ہے تو حضرت خطیجہ تلکبرہ نے کہا مجھے بخار ہے لگتا جان لیوا ہوگا تو میں چاہتی ہوں کہ اس چادر میں مجھے کفن ملے اور قبر کے مرحلیں آسان ہو جائیں تو میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لاؤ ارت جلدی لآات ایتو کے کہ خطیجہ تنہیں چادر مانگی محمد کی جلد بھی مانگتی تو محمد وہ بھی اتار کے دے دیتا یہ بیوی کے لیے میرے حضور کہہ رہے ہیں آج کے دور میں چلے جائیں کیا حیثیتیں بیوی کی آج کا یہ معاشرہ سب کچھ چل رہا ہے یہاں پہ دوستوں میں بیٹھے گا تو ہنسے گا کھیلے گا خرچ کرے گا مسکرائے گا اور گھر کا دروازہ عبور کرے گا تو فیرون بن جائے گا بچے بیوی گھر سب سہم جاتا ہے کہ گھر میں آگیا صاحب محبت سے جینے سیکھو میرے حضور فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے یار دکاندار دکان پہ بیٹھ کے مسکرائے کے سعودہ دیتا ہے اس کا اخلاق نہیں ہے اس کی مجبوری ہے آپ باہر کسی کے ساتھ لیندن کرتے ہیں تو مسکرائے کے کرتے ہیں یہ آپ کی مجبوری ہے آپ کے اخلاق کا پتہ آپ کے چار دیواری کے اندر لگتا ہے آپ کا رویہ بیوی کے ساتھ کیسا ہے بچوں کے ساتھ کیسا ہے اخلاق کو بہتر کریں میرے حضور مرد کا یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر میں گھر میں مسکرائے ملوں گا ہنسوں گا تو میرا روپ تو ختم ہو جائے اور یہ جہالت ہے میرے حضور نے حضرت عائشہ کے ساتھ شادی کی آپ فرماتے ہیں سفر پہ نکلے تو میں ساتھ ہی تو صحابہ کو حضور نے آگے بیجھ کے میری طرف دیکھے کہ آپ عائشہ دور لگائیں دونوں کہ دور لگائی تو میں آگے نکل گئی حضور پیچھے رہ گئے واپس گئی پھر ایک موقع آیا کہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو میرا وجود تھوڑا بھڑ گیا تھا حضور نے صحابہ کو بیجھ کے کہا عائشہ دور لگائیں میں نے کہا حضور لگا لیتے ہیں دور لگائی تو میں پیچھے رہ گئی حضور آگے نکل گئے جب میں پہنچی تو حضور نے مسکر آ کے کہا عائشہ وہ پہلی دور تو جیتی تھی آج میں جیت گیا تو معاملہ برابر ہو گیا اب سوچئے گا ذرا اس رشتے میں کتنی مستے اس میں کتنی محبت رکھی گئی ہمارا جوان ایک لمحے میں طلاق 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 کر کے عورت بچہ چھوڑ کے چلی جائتی ہے دس دن کے بعد اکل ٹھکانے آتی ہے کہتے ہیں مولوی صاحب کو راستہ ڈھون دے حالات بڑے خراب ہو گئے دین مولوی کے گھر کا ہے جو راستہ دے گا شریعت نے راستہ دیا تو تھا کہ نہیں بن رہی اگر اکل ٹھکانے آئے تو واپس آ جائیں ورنہ اگلے مہینے پھر ایک طلاق دے دی پھر ایک مہینہ تمہارے پاس ہے سوچ بچار کر لیں آنا چاہیں تو پھر آ جائیں اسلام نے جو راستہ دیا تھا وہ یہی تھا کہ شادی سے قبل بیٹے بیٹی کو طلاق اور نکاح کے مسائل سمجھائے جائیں ہمارے ہاں چیزیں نہیں ہوتی ہم دین کو ہم نے رسمی طور پر جوڑا ہوا ہے نا آپ ہاتھ کھڑے کر لیں تو آپ ہاتھ نیچے کر لیں تو آپ زور سے سبحان اللہ کہیں تو آپ سینے سے کہیں تو مدینہ جانا ہے تو آواز نکالیں جنت میں جانا ہے تو ہاتھ کھڑا کریں وہ کوئی اکل مند نہیں کہتا کہ ہاتھ کھڑا کرنے پہ بھی کبھی جنت ملتی ہے اگر جنت ہاتھ کھڑا کرنے پہ ملتی تو بلال حبشی جو ہی تبتی ریتوں پہ لیٹتے رہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کر لیتے زور سے سبحان اللہ کہنے سے محبت کا ثبوت ہوتا ہے کس نے کہا ہے تمہیں کہ پیٹ سے آواز نکلے گی تو آپ محبت والے نہیں نکالیں گے تو آپ میں محبت ہے نہیں یہ ترازو کس نے دے دیا ہمیں خدا کے لیے اپنی محافل کو سنجیدہ بنانے کی کوشش کریں بامقصد بنانے کی کوشش کریں یہ کھیل تماشے والا سسٹم ختم ہونا چاہیے ہم نے بڑا وقت ضائع کر دیا تھوڑا سا سنجیدہ پن اپنی محافل میں لے کے آئیں محذب پن لے کے آئیں محذب انداز سے دین کو سیکھنے کی نیت سے آئیں یار میرے نبی نے کتنا خوبصورت طریقہ دیا فرمایا گھر سے دین سیکھنے کی نیت سے نکلیں اللہ کے نوری فرشتے تمہارے قدموں کے نیچے پر بچھائیں گے یہ تھوڑی سعادت کی بات ہے کہ قدموں کے نیچے آسمان کے فرشتے پر بچھا رہے کہ یہ بندہ رسول اللہ کا دین سیکھنے جا رہا ہے اور ہم جیسے آئے ہوتے ہیں ویسے واپس پلٹ کے چلے جاتے ہیں صاحب سیکھے گا دین ہم سے کیا تقاضی کرتا ہے مزہ یہ ہے کہ گھر جائیں باپ سے صبح کلام کریں تو باپ حیران ہو کہ پوچھے پتر پہلے لے جا اور تھا آج اور ہے تو آپ بتائیں حضور کی محفل میں رات کو گیا تھا اب بجی آج کے بعد آواز انچی نہیں نکا لوں گا مزہ تو پھیر ہے نا حضور راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ماں سے کلام کرو تو ماں پوچھے پتر پہلے لے جا اور تھا آج اور ہے تو آپ کہیں کہ مجی رات حضور کی محفل میں گیا تھا سنا ہے کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے آج کے بعد نہیں بولوں گا یقین کریں یہ گھینٹوں کی محفل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی کیا بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کرتے تھے میرے نبی نے آکے فاطمہ کے ساتھ محبت کر کے زمانے کو بتایا کہ میری بیٹی فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے بیٹی کو عزت بخشی لیکن آج کیا ہو رہا ہے آج بیٹی کا وجود پھر سے منحوس نہیں ہو گیا ایک بیٹی پیدا ہو تو گھر صفے ماتم دوسری ہو تیسری ہو تو ہم نے دیکھا ہے کہ شوہر بیوی کے ساتھ بولنا بھی چھوڑ دیتا ہے ساس بھی رویہ بدل لیتی ہے نندوں کا رخ بھی بدل جاتا ہے کیا جرم کیا اس نے بیٹیاں دے رہی ہے بیٹا نہیں دیتی یہ اس کے اختیار میں اللہ ہے جو پیٹوں میں صورتیں بناتا ہے اور اگر ہم میڈیکل کے اعتبار سے دیکھیں تو بیٹا نہیں ہو رہا تو کمزوری مرد کی ہے لیکن وہ اس کو بھی عورت کے خاتے میں ڈال رہا ہے عورت سے رویہ بدل گیا بیٹا ہو جائے تو دعوتیں ہو رہی ہیں فیس بک پہ ڈالا جا رہا ہے لوگوں سے مبارک بادیں وصول کی جا رہی ہیں اور بیٹی ہو جائے تو جیسے سام سونگ جائے میں آج یہی پہ اختتام کروں گا کہ ہمارا معاشرہ بیٹی کے وجود کو قبول کیوں نہیں کرتا اس کی ایک وجہ ہے میں نے عرب کی تاریخ میں پڑھا ہے ننگی شاعری کرتے تھے بڑی فوش قسم کی کسی کی بہن بیٹی جوان ہوتی تو اس کے آزائی جسمانیہ کے ساتھ اشار لکھتے اور پھر مذاکروں میں مشاہروں میں پڑھ کے بتاتے کہ یہ اشار فلان کی بہن کے ساتھ ہیں فلان کی بیٹی کے ساتھ ہیں تو عرب کے لوگ خیرت مند تھے کسی نے پیدا ہوتے بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کہ کل جو کوئی اس کے ساتھ لکھے گا اور مجھے شرم سار کرے گا تو میں آج ہی ختم کر دیتا ہوں اور اس وجہ سے ایک رواج پڑ گیا کئی بیٹیاں زندہ درگور کی گئے آج بیٹی کا وجود پھر منحوس کیوں ہے کیونکہ جس کے گھر میں دو جوان بہنیں ان کا رشتہ ڈھونتے ڈھونتے مدت ہو گئی جو بھی رشتہ دیکھنے آتا وہ دیکھتا ہے کہ کاروبار کے آئے پیسہ کتنا کمارا گھر کیسا آئے جہیز میں کیا کچھ دے گا اور چھوڑ کے چلا گیا اب دو بہنوں کے بعد چار بیٹیاں مل جائیں تو مرد سمجھتا میری زندگی تو گئی نہ یہ جہیز کی وہ رسم ہے جس نے بیٹی کے وجود کو پھر منحوس کر دیا یہ رشتہ دیکھنے جب جاتے ہیں تو کبھی دیکھا محول کیا ہوتا ہے میرا کےپی کے سے تعلق ہے ہمارے ہاں کوئی ایسا سسٹرم نہیں میں کراچی سے خیبر تک گیا ہوں کوئٹا سے ایبٹ آبا تک اور کوئی علاقہ نہیں چھوڑا لیکن یہ پنجاب کا یہ علاقہ جس طرح لپیٹ میں ہے اس طرح کوئی بھی نہیں ہے اتنی لمبی لسٹیں دیں گے رشتہ دیکھنے جا رہا ہیں داماد بھی بلائے جا رہے ہیں بیٹے بھی جا رہے ہیں بیٹیاں بھی جا رہی ہیں پھفہ بھی جا رہی ہیں چاچیاں بھی جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں اگلے گھر میں بیٹھیں گے اچھا کھانا اچھا پینا پھر جب بیٹی آتی ہے تو سارے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہیں یار شرم نہیں آتی ایسے سعودے تو منڈیوں میں جانوروں کے ہوتے ہیں جیسے تم انسانوں کے کرتے ہو ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو باپ ہوتا ہے اس کی نظر جگی ہوتی ہے زمین میں کیونکہ جتنے آئے ہوتے ہیں اس کی بیٹی کو سر سے پاؤں تک دیکھ رہے ہوتے ہیں یوں تو لوگ جانور خریدتے ہیں کہ جناب اس کو چلائیں اس کی نظر چیک کروائیں اس کے دان چیک کروائیں یہ طریقہ تو جانوروں کا ہوتا ہے جو ہم انسانوں کا کر رہے ہیں کسی کی بیٹی کو یوں ناپنا یوں تولنا یہ شرم کی بات نہیں ہے معاشرے میں وہ ساغر صدیقی نے کہا تھا کہ ہزاروں گھر آج بھی محروم چراغہ ہیں کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا کب ظلمتیں مٹی ہیں کب علم آمو آئے کب روشنیاں پھیلی ہیں ہم تو ابھی تک انہی زلطوں میں زندگی گزارے ہیں ایک جوان اپنے گھر کا بوجھ دوسروں پہ ڈالتا ہے پوچھے گا باپ کیا کرتا ہے بھائی کیا کرتا ہے کاروبار کیا وہ یہ ریکارٹو نیب والے جمع کرتے ہیں تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی یہ جج کرتے ہیں کہ آنے والی جہیز میں کیا کچھ لائے گی یار خدا کے لیے غریب لوگوں پہ رہم کرو مجبور مرتے وقت بھی روتا ہے کہ گھر میں جوان بیٹی ہیں کیا بنے گا ہم اتنے بے ضرر ہو گئے ہم اتنے گرے ہوئے ہیں کہ ایک بندہ مرتے وقت بھی سکون سے نہیں مر سکتا تو پھر ہم کس بات کا مسلم معاشرہ ہیں ہماری زندگی کس کام کی ہے صاحب اپنے گھر کا سامان خود بنا لے یار سامان کی قدر نہیں اصل قدر انسان کی ہونی چاہیے ہمارے ہاں انسان کی قدر نہیں ہے سامان کی قدر ہے دو صوفے مل جائیں اور پیٹیاں مل جائیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بڑا سامان دیا اگری بات یہ ہوتی ہے کہ جب اپنی بیٹی کسی کے گھر ہونا اور آپ کے گھر جو کسی کی بیٹی آئی آپ اس پر رچ کے ظلم کرتے ہیں یہ میں نے بسیوں گھروں کی کہانیاں دیکھی دبا کے بھی رکھیں گے کام بھی اس پر بوجھ ڈالیں گے تانے بھی اس کو دیں گے اور جب بات پھیل جائے باپ سے کہیں تو وہ پہلے تسبیح پکڑ کے کہتا یہ میاں بی بی کا مسئلہ ہے میں نہیں مداخلت کرتا کیونکہ تیرا بیٹا ظلم کر رہا ہے نا تو تو متقی بن گیا تسبیح پکڑ کے کہ میں مداخلت نہیں کرتا اور جب اپنی بیٹی سے ظلم ہوتا ہے تو فوراں لوگوں کو جمع کر کے کہتا ہے اب نہیں کہتا کہ میاں بی بی کا مسئلہ ہے جب تیری بیٹی پہ ظلم ہوا تیرا دل چیخنے لگا اور جب تیرے گھر میں چھت میں کسی کی بیٹی زلط کی چکی میں پیسی جاتی رہی اس وقت تیری زبان نہیں کھلی صاحب عدل کرنا سیکھئے انصاف کرنا سیکھئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی اگلے گھر میں خوش رہے تو اپنے گھر میں آنے والی جو ہے وہ بھی کسی باپ کی بیٹی ہے آپ اس کا بھی رحاظ رکھیں دین ہمیں زندگی کی قدریں سکھاتا ہے آپ جڑیں گے تو آپ عزت پائیں گے حضرت عمر کا زمانہ ہے آخری واقع دے رہا ہوں آپ خدبہ دے رہیں جمعہ کا اور دیتے دیتے آواز دے کے کہا یا ساریہ تا الجبل ساریہ پہاڑ کو نہیں چھوڑنا کہا فتح کیسے ہوئی انہوں نے کہا یا جمعہ کا دن تھا دوپیر کا وقت تھا دشمن پیچھے سے آ رہا تھا ہم پہاڑ چھوڑنے لگے تو آواز آئی کہ پہاڑ نہیں چھوڑنا تو ہم نے پہاڑ پہ قبضہ جمعایا تو اللہ نے فتح دے دی کہا آواز کس کی تھی کہا پتہ نہیں کس کی تھی کہا عمر کی آواز بات مدینے میں پھیلی عمر کا ایک دوست تھا بچپن کا آ کے کہنے لگا عمر سنائے آپ نے مدینے سے بیٹھ کے نہابن لشکر کی کمان کی آواز پہنچائی کہا اللہ کا شکر ہے اس کا فضل ہے تو دوست کہنے لگا یار آپ کو یاد ہے کہ میں اور آپ پکٹھے اونٹ چراتے تھے کبھی اونٹ کھائی میں اتر جاتا پہاڑ کی اونٹ میں چلا جاتا تو دھوننا پڑتا تھا عمر ایک وہ زمانہ تھا کہ کھائی میں اونٹ نہیں ملتا تھا دھوننا پڑتا تھا اور آج مدینے سے بیٹھ کے نہابن تک نظر جا رہی ہے جا رہی ہے تو دوستی مصطفیٰ کے ساتھ ہے صاحب و حضور سے جڑ جاؤ گے اللہ تمہیں عزت دے دے گا حضور سے جڑو گے مقام عظمت آبرو سب کچھ تمہارے نام ہو جائے گی لیکن عملی طور پہ اخلاقی طور پہ اور ذہنی اور قلبی سارے رشتے تمہیں مصطفیٰ سے جڑنے پڑیں گے ان محافل میں آنے کا مقصود یہی ہوتا ہے میں چاہ رہا تھا کہ گفتگو کو اختصار دوں میں ویسے بھی آپ کے قریبی یہ تلوارہ مغلم بہار مدینہ مسجد کے اندر ہی جمعہ پڑھاتا ہوں